اعوذ باللہ من الشیطان و لین و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول السخلین محبوب رب المشریخین المغربین جد الحسن والحسین اب الخاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا اَهْلِ بَيْتِهِ تَيَّبِينَ التَّاعِرِينَ الْمَاسُمِينَ الْمَظْلُمِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِلَا مَتَا حَارُوا فِيكَ يَا مَوْلَا صلوات پڑے محمد وعالمون عزادار امام فرزند زہرہ مظلوم بی بی زہرہ کے فرزند کے اوپر ہمارے زمانے کے امام کے اوپر الحمدللہ الحمدللہ یہ میرا ٹوئنٹی سیکنڈ لیکچر ہے حالات امام زمانہ آپ نے سنے مسلسل کئی فرائی ڈیز سے سائنس آف اپیرنس آف امام علامات زہور پڑھو اور ابھی جیسے میں نے کہا کہ میں تو ایک سٹوڈنٹ ہوں ابھی بہت سے چیزیں باقی ہیں امام سے کن کن لوگوں کی ملاقاتیں ہوئی وہ انشاءاللہ پڑھوں گا ہو سکتا آج ایک واقعہ آ جائے پھر زہور سے نو مہنے پہلے نائن منس بیفور دا زہور جو حالات تیزی سے بدل جائیں گے دراسٹک چینج جس کو انگلیش میں آپ بولیں گے دراسٹک چینج وہ نائن منس بیفور ہوگا انشاءاللہ اس میں حتمی علامات بھی ہیں اور غیر حتمی علامات بھی ہیں یعنی جو ہونا ہے میں بار بار یہ کہہ رہا کہ اللہ ہمارا خادر مطلق ہوں ہم اس پروردگار کو مانتے ہیں جو خادر مطلق ہیں کسی علامت کے بغیر وہ اس وقت رائٹ ناؤ اپنے اس بندے کا ظہور کرا سکتا ہمارا پروردگار مجبور نہیں ہے لیکن یہ حالات بدلیں گے حالات ہوں گے ایسے اور یہ ساری سائنس جو میں نے آپ کو بتائیں یہ ساری سائنس معصومینی سے ہمارے پاس آئی ہے معصومین کے اشادات ہے جس سے ہماری سائنس ہے صرف ضرورت یہ تھی اس لیکچرز کی کہ ایک آورنس پیدا ہو امام کے لئے ہم نے سب سے زیادہ اگر کسی امام کو بھلایا تو وہ زمانے کا امام ہے اور سب سے زیادہ جس امام کے اوپر ہم کو ذکر کرنا ہے وہ یہ امام اس لئے کہ اسی امام کے ساتھ ہم روز محشر اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یومان ندوہو کلو اناسیم بے امام خوران کی آیت کہ ہم تم کو تمہارے امام کے ساتھ بلائیں گے تو ہم جو جائیں گے وہ فرزند مظلوم بی بی زہرہ کے ذریعے جائیں گے آرمونس ٹویل ہنڈیڈ ایس سے یہ امام میرا پردے میں ہائیر اوکلٹیشن چل رہا یہ جو پیریڈ ہے یہ تھری ٹونڈی نائن ہجری ففٹین شابان سے یہ ہائیر اوکلٹیشن شروع ہوا اور مسلسل چلتا ہوا رہا دعا ہر وقت یہ کرو ہر وقت یہ دعا کرو کہ اللہ میرے امام کے ظہور میں تاجیل کر میرے مولا کے ظہور میں جھل دی کر اور ہم کو مولا کے ناصروں میں شمار فرما اور یہ جملہ پلیز غور سے سننا آپ سنتے رہتے لیکن یہ غبغور سے سننا اب جو بولنے جا رہا کہ اللہ ہم کو امام کے ناصروں میں شمار کر اور ہم نصرت ایسی کریں جیسے امام چاہتا ہے ناصروں میں شامل تو ہوں گے لیکن لاکھ بار خدا نہ خستہ اللہ وہ لما نہ آئے ہم مولا کے نصرت سے پیچھے ہر جائیں گے نصرت ہم ایسی کریں ہیلپ ایسی وہ غفلت سے باہر نکلو زبان سے سرویہ مت بولو اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل لاس ویگ جہاں بات چھوڑی تھی وہی سے لے کے چل رہا لاس ویگ آپ نے حارون مکھی کا واقعہ سنا اس میں کیا تھا پورے واقعہ کا کنکلوشن کیا تھا پورے واقعہ کا کنکلوشن کیا تھا کہ ایک بغدادی نے آکے کہا کہ مولا آپ جنگ کرو ہم تیار ہیں جیسے آج ہم بول رہے ہیں مولا آپ آئیے ہر آدمی یہ بولا آپ بات کریں اس لئے کہ دوستوں میں تو بات کرتا ہوں لوگوں سے جب بات کرو تو کسی کے پاس کوئی پلان ہی نہیں آپ میرے پاس کتنے پلانس ہیں مولا اگر آئیں گے تو میں امام کے لئے کیا کروں گا what I'm going to do for our امام کتنی عورتوں کے پاس پلانس ہے کہ وہ لوگ اگر امام آئیں گے تو ہم امام کو یہ کریں گے ہر ماہ ہر کو مولا نے دو دو تین تین چار چار اولاد دی بچے ہمارے کبھی آپ انصاف سے بولو دل پہ حاضر رکھ کے بولنا کہ کیا کبھی کسی فیملی سے آپ کی ملاقات ہوئی آپ کی بھائی آپ کی بہن کی اولاد سے میں پوچھا کیا کسی پیرنس کی یہ خواہش ہے کہ میں اپنے بچے کو امام کے لشکر کا سپاہی بناو میں اپنی اولاد کو پریپیر کرو امام کے لشکر کے امام کی آرمی کے لئے حارون مکی کے واقعے میں کیا ہے واقعہ انتہائی مشہور تھا آپ نے سنا لیکن کیا تھا پورا کنکلوزن کہ امام کو شیعہ کیسے چاہیے امام کا جملہ جا تھا کہ ایسے کتنے ہیں اس نے کیا جواب دیا ایک بھی نہیں اگزیکلی آج کتنے ایسے میں اپنے آپ کو بلتا ہوں میں نہیں ہوں جب بھی کوئی روایت سنو تو مارکٹ میں مت دیکھو اپنے آپ کو چیک کرو جب بھی کوئی ایسے جملے سنو تو چیک لوگوں کو مت کرو کہ وہ ہے وہ ہے وہ ہے تو تمہارے ذہن میں آگا میں تو ہوں سب سے پہلے اپنے آپ کو چیک کرو کہ کیا اس وقت میرا امام آئے گا تو میں جاؤں گا جاؤں گا تو مجھے چھوڑنا کیا جا پڑے گا مثال کی طور پر امام انشاءاللہ ظہور کے بعد امام آئیں گے اور بولیں گے تیرا یہ گھر تو حرام کی دولت کا ہے اس میں تو تُو نے خمز دیئے ہی نہیں تھا تو آپ انصاف سے بولو اگر کوئی بغائر حق کے بی بی زہرہ دیئے گھر میں رہتا ہے کیا وہ امام کے لشکے میں شامل ہوگا جو کبھی کسی نے دیئے ہی نہیں خمز لیکن وہ ظاہری طور پر بہت بڑا امام کا چانے والا ہے ظاہری طور پر وہ بہت بڑا مالا زمانے کے امام کے لئے دعا کر رہا کیا وہ شامل ہوگا پیسے کی محفت زیادہ ہے امام سے محفت زیادہ ہے کتنی میجاریٹی کیا ہے میں ایک دو کی بات ہی کر رہا میں میجاریٹی کی بات کر رہا کتنے کتنے ہم وقت کے ساتھ چیل ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ ہم بدل جاتے ہیں اور کتنا امام پہ یقین ہے ہمارے آپ انصاب سے بولو کتنا بلیو ہے امام کے اوپر امام نے کہا کہ حروم چلا جاتا نور میں اس نے ایک لمحہ بھی ریزسٹ نہیں کیا ایک سکن بھی ریزسٹ نہیں کیا امام کے کلمات ختم ہوئے وہ سیدھ آیا اس میں چلا گیا اور امام نے اس کو ڈارک میں رکھ کے نہیں کہا کہ یہ چلا جا یہ بجل نہیں رہا ہے روشن نہیں ہے امام نے کہا تندور روشن ہے چلا جا یقین کتنا ہے پلیز میں رہ کے جملہ وہاں سے سنو یقین کتنا ہے کہ میں اگر جلتے ہوئے تندور میں جاؤں گا تو میں جلوں گا نہیں اس لئے کہ امام زندگی دیتا ہے امام موت نہیں دیتا امام راحت دیتا ہے امام عذیت نہیں دیتا امام ہمیشہ رحمت کو نازل کرتا امام کسی کو تکلیف نہیں دیتا امام اسی لئے تو میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی یاد رکھو امام کے بعد امام کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا امام ہمیشہ راحت دیتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَا إِلَّا رَحْمَةِ الْعَالَمِينَ کا مزداخ ہے اپنے دور کا محمد ہے اپنے دور کا علی ہے تو ہمیشہ یاد رکھو کہ امام کبھی تک تو کتنا یقین ہے اتنا یقین ہمارے پاس ہے اتنا یقین ہے ہمارے پاس کہ اگر امام حکم دیں گے چلا جام جائیں گے یہ پیغام تھا کہ آج کے بعد سے اپنے یقین کو بھیل کرو یقین کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ رسخہ حلال کا میں نے خمس سے بولا آج نہیں بولا خمس پہ پہلی چیز چیک یور آننگ چیک یور آننگ اور ریلیجیسلی بیٹھ کے نکالو تو تم لشکر امام میں شامل ہوں گے then آپ حرون مکی کی طرح بنیں گے دعا یہ کرو کہ پروردگار مجھے وہ توفیق دے کہ میں بھی حرون مکی کی طرح بن جاؤ مولا کا چانے والا جس میں میرا مولا فخر کریں حکم امام پہ میں ایسے عمل کروں جیسا حرون نے کیا تھا جیسا کربلا والوں نے کیا تھا لیکن ہم ہیں ہم کتنا کر رہے ہیں امام کے لئے اس کے لئے آج پہلی ابتداہی میں دیکھیں میں خمس پہ نہیں بول رہا تھا میں سبھا حلال رس کے اوپر بولا کہ کوشش کرو کہ تم بھی حلال کھاؤ اپنی اولاد کو بھی حلال کھلا جب تم حلال کھلاوگے جب تم حلال کھلاوگے تو یہ پہلا پرپریشن ہے اور میں ریکوست ماہوں سے ہے جن کے آغوش میں بچے ہیں میں ان سے ریکوست کر رہا ہوں کہ تم بچوں کے ذہن کو پرپیر کر تم ماہیں ٹرائی کرتی ہیں کہ بیٹا تم کو بڑے ہو کے ڈاکٹر میں سالت کی تو بگڑے ہو کے انجینئر بننا ہے تم کو بڑے ہو کے آرکیٹیکٹ بننا ہے تم کو بڑے ہو کے سی اے بننا ہے The thing wrong ضرور بنا امام کو ڈاکٹرز بھی چاہیے امام کو انجینئرز بھی چاہیے امام موجیزے سے حکومت نہیں چلائے گا جب انشاءاللہ انشاءاللہ میرا امام آیا تو امام موجیزے سے حکومت نہیں چلے گا جس طرح میرے مولا علی علیہ السلام نے حکومت کی تھی اسی انداز سے ان کے بیٹا یہ حکومت کرے گا تو امام کو اپنے دور میں ان کو ڈاکٹرز بھی چاہیے ان کو انجینئرز بھی چاہیے ان کو سی ایز بھی چاہیے ان کو آرکیٹیکس بھی چاہیے امام بولے گا کہ فلا مقام پہ چلے جاؤ یہ امام کے ایمپلائی بن کے جی تم جاؤ گے سیلوری تم کو امام کے پاس آگی میں میں مثال دے رہا تو امام حکومت جو چلائے گا وہ موجیزے سے نہیں چلائے گا بلکہ امام حکومت بلکل امام علی کے طریقے میں امام حکومت چلائیں گے تو ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر دیں ضرور تیار کرو اس لئے کہ ایڈیوکیشن زیادہ آئے گا علم زیادہ آئے گا تو معرفت امام بھی آئے گی یہ حالت میں امام کی معرفت نہیں آتی میں ہمیشہ یہ اٹھ کو بولتا کہ پروفیشنل کورسز میں جاؤ ایڈیوکیشن زیادہ سے زیادہ حاصل کرو یہ حالتوں میں علی سمجھ میں نہیں آتا علم سے علی سمجھ میں آتا یہ حالتوں میں کربلا سمجھ میں نہیں آتا علم کے ساتھ سمجھ میں آتا جتنی تم نالے اور لڑکیوں کو بھی ضرور پڑھاؤ جتنا علم آئے گا جتنی نالیج ہوگی جتنا ایڈیوکیشن ہوگا میں انڈیا میں لڑکیوں کو یہی بولتا کہ تم جتنا اچھا پڑھو گی ریموٹ ریموٹ ایریاز میں جب جا کے مدیسے پڑھتا ہوں تو وہاں پہ لڑکا لڑکی دونوں کو یہ بات بولتا ہوں کہ تم اچھے سے اچھے اجیوکیشن حاصل کرو کہ تمہارا رشتہ اچھا ہے تم یہ اس جگہ سے نکلو مختلف شہروں میں مختلف ملکوں میں مختلف کنٹریز میں پھیل جاؤ اس لئے کہ اللہ نے یہ جو دنیا بنائی ہیں یہ کافر اور مشرقین کے لئے نہیں بنائی یہ مومن کے لئے بنائی یہ امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے مولا علی نے مولا علی کا جملہ ہے کہ اللہ نے یہ جو پول دنیا کو سجایا ہے یہ کافر اور مشرقین کے لئے نہیں سجایا بلکہ یہ دنیا کو جو سجایا ہے وہ مومن کے لئے سجایا اور چھتے امام کا جملہ کہ تم مختلف شہروں میں پھیل جاؤ مختلف جگہوں میں پھیل جاؤ اور ہماری صیرت کو پروپوگیٹ کرو ہمارے ٹیچنگز کو پروپوگیٹ کرو تو میں ہمیشہ لڑکیوں کو یہی بولتا کہ تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارا اچھا رشتہ آئے تم یہ چاہتی ہو کہ تم اچھی فیملی میں تمہاری شادی ہو تم یہ چاہتی ہو کہ تم اس جگہ سے نگل کے مختلف بڑے بڑے ملکوں میں جاؤ بڑے بڑی کنٹریز میں جاؤ کیوں جاؤ جب تم وہاں جاؤ گی تو تمہارے پاس علم ہوگا تمہارے پاس تعلیمات آل محمد ہوں گے تو تم پروپوگیٹ کر سکتے غیبت امام میں ہر شیعہ کی ذمہ داری ہے یہ نہیں ہے کہ صرف میں اپنی حد تک دیکھ لو میں اپنی اولاد کو دیکھ لو تمہاری ریسپونسبلیٹی ہے کہ تم شیعہ کو پروپوگیٹ کرو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم امام کے باتوں کو امام کے تعلیمات کو لوگوں تک پہنچو دوستو شیعہ صرف اس طرح نہیں پھیلی بنی عباس جیسی حکومت بنی امیہ جیسی حکومت انہوں نے کیا کوشش نہیں کی تھی شیعہ کو ریس کرنے کے لیے لیکن اس وقت امام کے چاہنے والے مختلف دنیا کے شہروں میں پہل گئے اندھیروں میں چلے گئے اور انہوں نے جا کے وہاں پہ روشنی کر دی بیابان جنگلوں میں چلے گئے وہاں جا کے آبادیوں کو ایک سالات پڑھے محمد ایون نجفِ اشرف اللہ ہم کو مولا کی ذارت نصیب کرے علمہ ہلی کا زمانہ حلہ گوہاں کا زمانہ کیسا بیابان تھا چھوٹی سی آبادی تھی خاندانِ ہلی وہاں پہنچا اور انہوں نے وہاں پہ تعلیمات کو ایسے بھلایا کہ مولا کا اور شیخِ توسی کا وہ کنٹروبیشن شیخِ توسی کا آج بھی بابِ توسی ماں موجود ہے اللہ ہم کو زمانہ نصیب کرے مولا کی اگر آپ واضح السلام کی طرف سے آئیں گے تو پہلے بابِ توسی ملے گا رائٹ سائیڈ کے پر آج بھی ان کا مزار ہے یہ بندے کا وہ کنٹروبیشن ہے اس بندے کا وہ کام ہے جو ہم سوچ نہیں سکتے میں امام کی اگر مدلس پڑھا تو ان پہستیوں کا ذکر بھی کرنا لازم ہے مجھے اس لئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام سے ملاقات کی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غیبت امام میں اپنی ذمہ داری کو سمجھ کے اپنی رسپونسیبیلٹی کو سمجھ کے انہوں نے پروپوگیٹ کیا ہے ظاہری طور پہ یہ ٹوائل ہنڈر ایئس کا جو پیریڈ ہے یہ جو بارہ سال سو سال کا جو زمانہ ہے ان لوگوں نے ان علماء نے سیونٹی یا ایٹی کے خریب یہ علماء ہیں کہ جنہوں نے فانوس بن کر ظاہری طور پہ چراغ محمدی کو بچا لیا جملے پہ غور کیا اپنے میں نے کیا کہا فانوس بن کر بچا لیا چراغ محمدی کو اگر یہ لوگ ظاہری طور پہ نہیں ہوتے انہوں نے غیبت امام میں اپنی ذمہ داری کو سمجھا ہم کیا ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں کھالی بولنے سے شیئر تھوڑی ہوتی آج میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ جا کے پلیز ڈھو مسینڈرسین آم نو ٹیلنگی گو ان اوپن دا مدرسہ نو جا کے دو مدرسہ کھولو مک تمہارا عورتوں کا بول رہا جو میں بھی بات بول رہا تھا مہیں پلٹ کیا ہے ماں کا بول رہا کہ تمہارے یہاں خوش میں بچے تم بچوں کو بتا رہے کہ ڈاکٹرہ بنے انجینئر بنے سی اے بنے آرکیٹیک میں بہت اچھی بات ہے ضرور سکا ضرور ان کے ذہنوں میں دالو کہ تم کو آگے بڑھ کے کچھ بننا ہے لیکن اس کے ساتھ امام کا بھی ذہن میں دالو یہ بھی دالو کہ تم کو امام کے لشکر میں شامل ہونا ہے کوئی ماں پریپیریشن کر رہی میں پوچھ رہا کوئی ماں کے ذہن میں دیکھو فرمائن یہ ہاری بات کہ مجھے امام کے لشکر میں میرے بیٹے کو بھیجنا ہے آپ سنچو میں کیا بول رہا اگر تم نے بھیج تیار کر دیا ایک بیٹا پلیز خور سے سننا تمہارا ایک بیٹا یا ایک بیٹی دیندار بن جائے تو وہ سیون جنریشن اوپر سیون جنریشن نیچے معاف کرا دے گی اس طرح معاف کرائے گی کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے تم سونج بھی نہیں سکتے کہ کتنا بڑا ریوارڈ ہے جو غیبت امام میں ذمہ داری ہے تیاری کر رہے تم کہ میرے بچے کو میں امام کے لشکر کا سپاہی بنو مجھے تو بہت کم ایسے ملے ملے ضرور دنیا بھر میں ملے الحمدللہ دنیا بھر جاتا الحمدللہ میرے مولا حسین کا صدقہ ہے ملے بہت کم میجاریٹی نہیں ہارڈلی فائی پرسنڈ ملے ہوں گے ان لوگ نے کہا مولانا گی می سمٹنگ سم ایڈوائز کہ میں اپنے بچوں کو امام کے لشکر کا سپاہی کیسے بنو کتنی بڑی بات ہے یہ فگر کو بدا کرو جس کے لیے ہر ماں کو چاہیے کہ اپنے گھر میں اپنی اولاد کو تم تیار کر لو باہر کا سوچو ہی مت اپنی اولاد کو تیار کرو اپنے بیٹے بیٹی کو دیندار بنا لو وہی لشکر امام میں شامل ہوگا وہی لشکر امام میں شامل ہوگا جو اپنے اولاد کو دیندار بنائے مینے بڑا جہاں مشتہد بنا دو مینے بڑا جہاں مولوی بناو میں یہ بڑا رہا کہ اس کا ایسا دیندار بناو کہ اس کا فکر ہو اس کا سونچ ہو and talk about امام talk about امام at least whole week تم بات نہیں کر سکتے ہیں میں جانتا ہوں کہ ماںیں کیسے بچوں کو لے کے ایکزام سے پہلے بیٹھتے ہیں اسی طرح تم اپنے بچوں کو ہفتے میں ایک دن at least twice a week دس منٹ پندر منٹ بیٹھ کے امام کی تعلق سے بات کرو talk about امام کہ بیٹا we are waiting for our امام جس کے صدقے میں آج ہم میں روٹی توڑا اگر میں ہلتی ہوں تو اس امام کا صدقہ ہے یہ باتیں اپنے بتاؤ بچوں سے بات کرو شیخ توسی شیخ توسی ایک ہزار سال تک یہ مدرسہ چلا you can imagine کہ ان کو کیا reward ملا ان کے مدرسے میں کون کون تھے کون کون ان کے مدرسے میں پڑھ کے باہر نکلا خاندان ہلی شہید اول شہید ثانی شہید سالس شہید رابے یہ سارے انہی کے مدرسے گئے پہلا دینی مدرسہ تھا پہلا دینی مدرسہ جو لجفہ شف میں کھلا تھا ایک ہزار سال تھاؤزن میں کتنی آسانی سے بول رہا ہے گتنے باتیں گے ون سے تھاؤزن تک تو ٹائم لگ جائے گا میر باخر داماد علامہ مجلسی شیخ باس یہ کتنے ہیں آج کے آپ کو ایوان آگا کوئی آگا خمینی صاحب ابو حسن اسفیانی شیخ مجزہ انساری یہ ایسی ایسی پرسنالیٹیز اس مدرسے سے باہر ہیں کہ جنہوں جن کی ملاقاتیں امام سے ہوئی ہیں یہ کام کیا شیخ توسی میں ہر آدمی میں وہی تو کہہ رہا اگر علم حاصل کر کے تم رہو گے تو تم دنیا بھر میں پروپوگیٹ کرو گے ٹیچنگ صاحب امام کو تو میری آج کی ٹوانیس سیکنڈ لیکچر میں میں صرف آپ کو یہ بتا رہا کہ پریپیر یورسیل فور امام پریپیر یورسیل فور امام حارون مکی کا ایک سٹیوری سمجھ کے آپ نے سنا میں واقعہ تو نہیں بڑا واقعہ پڑ چکا میں سٹیوری سمجھ کے نہیں سنا آپ نے اس کو ایمپلیمنٹ کرنا اس کو ایمپلیمنٹ کرنا کہ حارون میں وہ جذبہ دان سے آیا حارون اس دور کے امام زمانہ کا کتنا اوبیڈین تھا اس دور کا امام زمانہ چھڑے امام تھے یعنی وہ سو اوبیڈینٹ امام آپ انصاف سے بولو کہ ایک ایک پیس پر میں پورا خمسہ بڑھوں حارون مکی کے اوپر پورا خمسہ بڑھوں آپ انصاف سے بولو حارون مکی کے پر وہ جذبہ آیا تھا کیسے آیا یہ جذبہ کہ حکم امام پہ ایسا اوبیڈین تھا ایسا اوبیڈین تھا کہ حکم امام آیا وہ فورا اس کو ایمپلیمنٹ کر دیا ایک چیز یہ ہے اور دوسری چیز حارون مکی کے پاس یقین کتنا دھائیار میں کیا کروں میرا وقت کی تنگی ہے میں سب پیسی بات کر بات رہا آپ کو حارون اوبیڈین تھا پہلی چیز اوبیڈین پہ بات کریں گے کہ اوبیڈین کیسے بنتا انسان when you follow the path of امام اوبیڈین اس لئے بنتا جب انسان واجبات پہ عمل کرتا اللہ اکبر اللہ اکبر میں ایک ایک جملے میں کیا کروں واجبات پہ عمل کرو کہ پہلا سٹیپ واجبات پہ عمل کرنا ہے جو واجب ہے واجب لفظ اتنا سب وڈ ہے اتنا سب وڈ ہے واجب پورا اسلام اسی کے اندر ہے اسی وڈ میں میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائے I'm not going into the details کہ کیا کیا واجب ہے you know very well کیا کیا واجب ہے لفظ اتنا سب وڈ ہے واجب لیکن سارا اسلام اسی میں واجب کو ترک کرو گے گناہ ہوگا خبر میں سوال ہوگا گریب میں تمہارا سوال ہوگا تو پہلی چیز واجبات پہ عمل کرو واجبات پہ عمل کرنے کے لئے پہلے خود کو عمل کرنا پڑتا پھر اولاد عمل کرتی I'm very straight بہت سمپل طریقے سے پڑھنا بگی پہلے خود عمل کرو then you can say to your daughter and son کہ آپ کو اس پہ تم عمل کرو تم کو بولنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی بچپنے سے اگر تمہاری بیٹی دیکھ رہی کہ تم ماں میری ہجاب کر رہی تو وہ خود کہے گی کہ ماں جیسی جیسی اس کو شعور آئے گا پھر یہ کہ even I want to wear this تو اگر بچپنے سے تم نے اس کو ہجاب میں لے کر آ اور ایک چیزیاں تو بے ہجابی لڑکی ہوگی کیا امام کے پاس جائے گی آپ انسا آپ خود فیصلہ کر کے بولو مجھے کوئی بے نمازی ہے کوئی بے نمازی ہے کیا وہ امام کے لشکر میں جائے تھا جو نماز کو ایزی لے رہا مثال دے رہا ہے حارون مکی اوبیڈین کسے تھا پہلی چیز اس میں جو تھی وہ ماجبات میں عمل کر رہا تھا دوستو امام کے زمانے میں ہزاروں شیئے تھے آپ دیکھ رہے وہ آنکھے بول رہا کہ مولا آپ چلو تیار ہو جاؤ کتنا بات ہوگا ہوتا آپ سمجھ لیں میری بات اگر امام رازوں سے باخیف نہیں اگر امام نسلوں سے باخیف نہیں امام دل کے حالات سے دل کے رازوں سے باخیف نہیں دنیا والا امام ہوتا وہ تو تیار ہو کے نکل جاتا تو کوئی سب سمان چھوڑ کر چلے جاتے یہ امام تو حجت خدا ہے اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جو خیامت کے حالات کو جانتا ہے خیامت تک کے واقعات کو جانتا ہے جو تم کیا بول رہے کیا سوچ رہے وہ امام جانتا ہے دل کی دھرگن سے امام باخیف ہے لیکن اس کو کتنی معرفت تھی اس بغدادی کو کہ وہ جانتا ہے کہ میں وحسین اس رجل نہیں کر سکتا لیکن آکھے امام کے سامنے بات کسے کر رہا اتنی معرفت نہیں ہے کہ میرا امام وہ ہے جو نسلوں سے قیامت تک کے نسلوں سے باخیف ہے میں جھوٹ کسے بول رہا لیکن اس کی نگاہ میں جھوٹ نہیں تھا اس کی نگاہ میں یہ تھا کہ چلو میں بھی تو چانے والوں آج کا شیعہ بھی یہ ہے آپ کسی شیعہ سے آج بات کرو کسی مومن سے بات کرو میں جنرل بات کر رہا برا نہیں ماننا اب بات کرو بھولے افکار میں امام کا انتظار کر رہا پھر ان کو بولو واجبات میں عمل کر دو کہا مولا بخشوا دیں گے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے پھر آپ خود بولو کہ جب تک یہ ذہن میں تمہارا یہ رہے گا اطاعت نہیں آئے گی اوبیڈین نہیں بنوگی کچھ نہیں ہونے والا حارون مکی کے واقعے میں صرف پہلا جو میسیج تھا وہ یہ تھا کہ یہ وہ سو اوبیڈین سو اوبیڈین ایسا اوبیڈین تھا کہ امام کے کلمات ختم نہیں ہوئے وہ منزل تک پہنچ گئے اس لیے کہ اطاعت تھی تو یقین آیا کیا بول رہا اطاعت تھی اوبیڈین تھا تو اس کے بات بلیر تھا امام کے اوپر اوبیڈین کی ایک اور مثال دوں میں بھی ٹھوپک دوں کہ اطاعت کیا ہوں آج اطاعت پہ سنو کہ امام کو کیسا شیعہ چاہیے امام کو شیعہ کیسے چاہیے کیسا امام کو چاہیے لبہ کیا مہدی ہم بولتے خیالی بولنے سے نہیں ہوتا لبہ کیا مہدی لبہ بولنے سے نہیں تو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ مسلسل بولے جارے اللہ جل اللہ جل اللہ جل میں منع نہیں کرا پلیز don't misunderstand don't misunderstand یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مہد بولو بزرور بولو ایک جن تو معرفت آئے گی روز بولو پچیس مطاب بولو سو مطاب بولو لبہ کیا مہدی اللہ جل یا امام اللہ جل یا امام بھات پیر میں مار کے بولو اللہ جل اللہ جل یا مولا یا صاحب زمان دعا ہے جساں بولتی ہو میں منع نہیں کرا پلیز غلط من سمجھ لیکن تم خود انصاف سے بولو کہ میں obedient ہوں you decide yourself کہ میں کتنا امام کا obedient ہوں کتنا اپنا obedient ہوں کتنا میں امام کی اطاعت کر سکتا اور میں کتنی اپنی نفس کی اطاعت کر رہا کیا چیز میں چھوڑا اطاعت کے بارے چھوڑا سا واقعہ سن لے ایک سالات پڑھے محمد والے محمد پھر وقت تیزی سے نکلتا جا رہا اور میں پچیس تیس میلٹ کے مدلیس ہو گئی اطاعت میں اور ایک بات بولتا ہوں مشہور واقعہ اطاعت کا آپ نے ہزاروں مدبہ جناب مالک اشتر کا نام سنا لکھوں سلام میرے مولا کے اس غلام کے اوپر جیسا خنبت مالک اشتر وہ ایک دیفرنی اتنے بہدر تھے انہیں کے بیٹے ابراہیم ابن مالک اشتر جو حالات مختار میں آپ کو جنہاں مختار کا جنہوں نے ساتھ دیا تھا خاتلان حسین کے سے جب بدلہ لے رہے تھے مختار اور چنچن کے مارا تھا ابراہیم ابن مالک اشتر تو مالک اشتر کی خیال یہ چھوٹا سا واقعہ بتایا تھا بلکل ڈومیننٹ میں کہ امیڈین امام علی کو کیسا چاہیے اور امیڈین مومان سمین کو کیسا چاہیے جندہ سفین تیز ہو گئی اتنی تیز ہو گئی کہ مالک اشتر بلکل امیر شام کے قیمے کے خریب ہوتے گئے اور جن جن لوگوں نے اپنے ایمان کو بیچا تھا پیسے کے خطے اسی لئے میں دنیا میں ہمیشہ یہود کو بولتا ہوں کہ ہر چیز میں کمپرمائز کرنا ولایت علیہ میں کمپرمائز نہیں کرنا ہر چیز میں کمپرمائز کرو ازاداری حسین میں کمپرمائز مت کرو جو کچھ ہے ولایت علیہ اور ازاداری حسین ہے ایمان کو بیش دیا تھا یہ تو شکر ادا کرو کہ ہاتھ مارکٹ گرم نہیں ہوا اگر مارکٹ گرم ہو جائے تو پتہ نہیں کتنے لوگ بگ جائے امام علی کے سامنے سامنے جب بگے تو آج تو میرا مولا پردے میں اگر تم اوبیڈنٹ نہیں رہو گئے تو یہ ہر شئر ہوگا تمہارا ہزاروں لوگ بگ گئے امیر علی میرے مولا کے لشکر کے نتیجہ کیا ہوا کہ جہ اسٹریج ایسا آیا گیا جب جنہ ہار رہا تھا امیر شام اس نے ایک حکم دیا کہ نیزوں پہ قرآن کو بلند کرو نیزوں کو جزدانوں کو بلند کرو اور بولو کہ ہمارے تمہارے بیچ میں قرآن ہے اور امیر علی کے جو لشکر میں بکے ہوئے تھے ان سے کہا تھا کہ جب یہ کروں گا میں عمل تو تم لوگ علی کا ساتھ نہیں دیں علی کو بلند جنگ رکھ لوں وہی ہوا جب بلند ہوئے جنگ ہارنے لگا اس نے بلند کیا اور امیر علی نے کہا امیر علی کہہ رہے کہ تم جنگ جاری رکھو اور یہ مسلمان جو علی کے پیچھے نماز پلیز ہور سے سرو علی کے پیچھے نماز پڑ علی کے دستخان پہ روٹی توڑے علی کے فوج میں شامل وہ لوگوں کو امیر علی بول رہے ہیں امیر علی بول رہے ہیں کہ دیکھو جنگ کو جاری رکھو یہ قرآن نہیں ہے علی ناتیقہ قرآن ہے اور یہ سامد ہے یہ سب جو بکے ہوئے تھے یہ لوگ امیر علی کے غلاف ہو کے کہنے لگے یا علی قرآن بیچ میں آگیا جنگ روک دو آپ سوچو امیر علی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے آج حیرت ہوڑی جو میں یہ بات بول رہا تو آپ کو کیسے لگ رہا عجیب لگ رہا وہی حال وہ بغدادی کا تھا وہی حال آج ہمارا ہے کہ مولا آئیے مولا آئیے اور جب امام آئیں گے خدا نہ خواستہ لاکھ بار خدا نہ خواستہ ہم اپنے گھروں میں نہ بیٹھ جائیں اس لئے کہ روایتوں کے جملے ہیں روایتوں میں موجود ہے کہ لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں گے جس طرح کربلا میں مولا حسین نے پکارا تھا مولا حسین نے کہا تھا تو کتنے لوگ ایسے تھے کہ جو اپنے گھروں میں بیٹھ گئے کہا کہ ہم کیوں جائے نماز پھلو کافی ہے روزہ رکھ لو کافی ہے عبادتیں کر لو کافی ہے یہ ساری چیزیں کافی ہیں آپ کو اون جائے جان کو دینے ایک چیز یاد رکھو اگر امام کا حکم آ جائے امام آواز بلند کر دے تو واجب ہے واجب ہے حکم امام پہ عمل کرنا جیسے حرون مکی نے عمل کیا تھا میں یہی بول رہا کہ کتنے لوگ گھروں میں بیٹھ گئے اور بیٹھ کے کہا کچھ نہیں ایسے لوگوں پہ زیارت وارثہ میں چھٹے امام نے لانت کی ہے کہ اش لان اللہ ہو امتن خدلت کا ولان اللہ ہو امتن ظلمت کا مولا نے لانت کی ایسے لوگوں کے اوپر جو سن کے خاموش بیٹھ گئے جو اطاعت امام نہیں کرے جو حکم امام کے اپے عمل نہیں کرے امام نے کیا کہا خاتلوں پہ لانت ظالموں پہ لانت ان پہ بھی لانت ہے کہ جو سن کے خاموش بیٹھ گئے لاکھ بار خدا نہ خاستہ دعا کرو دعا کرو دعا کرو کہ مولا جب آپ ظہور کریں تو ہم آپ کی نسرت ایسی کریں جیسے آپ چاہتے میں یہی تو بات کہہ رہا کہ حارون مکی کا واقعہ ہزاروں مرتبع سنا لیکن یہ میسیج تو لو یہ پیغام تو لو میں نے تعلیم علم ہوں پانچ مجلسے اس میں ایک ایک حصے میں پڑھ کے بتاؤ کہ کیا کیا ان میں میسیجز تھے کہ حارون مکی سب سے پہلے اوبیڈین تھا اب وہ بات پلٹ کے میں وہیں جا رہا یہ سارے بھگ گے خدا نہ خاستہ ہم نہ بھگ جائے یہ غفلت میں مت رہو کہ میں نہیں بھگوں گا میں تو بڑا مولا کا چاہنے والا ارے بابا اس مولا کے چاہنے والے بولنے سے نہیں بنتا وہ تو امام علی کے سامنے تھے مولا ان کے سامنے تھے مولا کے دستخان پہ بیٹھتے تھے مولا کے ساتھ اڑتے بیٹھتے تھے وہ جب بھگ سکے تو آج کے دور میں اگر نہیں بھگنا چاہتے تو حلال رسک کھاؤ نہیں بھگنا چاہتے تو دعا کھتے رہو کہ اوپیڈینڈ رہے نہیں بھگنا چاہتے پوری ایک فیرست ہے اس کی کہ کیسے کیسے اس کی حالات میں شیعہ بھگ سکتا ہے حالات سے نکل سکتا ہے تو آخری بات اس پر بھگ رہا اطاعت کے اوپر پھر پلٹ کہا رہا تو مالی کے اشتر تو ان لوگوں نے کہا روکو ان لوگوں نے کہا یا علی مالی کو روکو اب میری طرف دیکھو لک اٹ می لک اٹ می اس وقت مالی امیر شام کے قیم کے بلکل خریب آگئے تھے خیمے کے بلکل خریب آگئے چند لمحے ہیں فیو منٹس ہیں پلیز لک اٹ می لک اٹ می فیو منٹس ہیں چند لمحوں میں مالک خیمے کے اندر داخل ہو جائے اور اس ظالم کو واصلے جہنم کر دے جنگ ختم ہو جائے مولا جنگ جیت جائے ایسے موقع میری طرف دے ایسے موقع میں مالک ایستر کی تلوار ایسا اٹھی دی اس وقت امام علی کا میسیج آیا امام علی کا پیغام آیا یہ ظالموں نے مولا پہ پریشر کیا کہ یا علی تم مالک کو رو تو وہ آپ کو قدر کر دیں گے یہ ظالموں نے ظالم کون تھے جو علی کا رزق کھا رہے تھے میرے مولا کے بیچھے نماز پڑھ رہے تھے علی ان والی اللہ پڑھ رہے تھے یہ سارے ظالمین اٹھے بیٹھے مولا کے ساتھ چوبیس گھنٹے مولا کی زیارت کر رہے لیکن سب بھی کیا ہوئے سب ہی شکر ادا کرو شکر ادا کرو ہوا گیا کہا یا علی مالک کو روکو مالک ایستر کی تلوار ایسا اٹھیوی اٹھیوی تلوار پہ میسیج آتا کہ یا مالک مولا کا جملہ مالک جس حالت میں ہے رک جاؤ میری طرف دیکھو مالک جس حالت میں ہے رک جاؤ تو اٹھیوی سامنے امیر شاہ میں غدر کر دے اٹھیوی تلوار کو روک کے کہا روک کے کہا آپ چلایا نہیں جہاں میسیج آیا وہی روک لیا روک کے کہا روک کے کہا کہ میں نے تلوار اٹھائی تھی اطاعت علی میں اب تلوار بھی روک رہا اطاعت علی میں اب آپ انصاف سے مولا آج کا شیعہ ہوتا ہم ہوتے کیا علی ناراض ہو جائیں گے علی ناراض ہو جائیں گے ہمیشہ جلے ایک ہی تو ایک ہی تو نافرمانی ہو رہی اللہ اکبر اللہ اکبر مولا ہم سیئی دن بہر میں ہم گناہ کرتے ہیں بلتے یہی تو ایک گناہ ہے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے ایک ہی دفعہ تو نافرمانی ہو رہی وہاں پہ نافرمانی نہیں ہے ایک دفعہ ہو دو دفعہ نہیں اطاعت یہ ہے کہ جو مرضی ہے امام وہ تمہاری مرضی ہو جو امام کے منشاہ وہ تمہارا منشاہ ہو جو امام چاہتا وہ تم چاہتے اب اپنی خواہشات کو مرضی امام کے اوپر لاغو مت کرو یہی چیز مولا عباس میں تھی یہی چیز مولا عباس میں تھی کہ اگر ابو الفضلیل عباس نہیں ہوتے تو دنیا کو معلوم نہیں ہوتا کہ اطاعت امام کا مفہوم واضح کیسے ہوتا ہے اطاعت امام کس کو کہتے ہیں مولا عباس نے بتایا مولا عباس کی طرف سے ہم کو پتا چلا دنیا میں اگر ابو الفضلیل عباس نہیں ہوتے تو دنیا کو معلوم نہیں ہوتا کہ اطاعت امام کس کو کہتے ہیں اپنی ساری خواہشات کو خربان کر دیا بس میں نے مجلس ختم کر دی دوستو مولا عباد رکھے میں چاہتا تھا کہ میں ایک چھوڑا سا عمل دیکھے جاتا کہ زمانے کے امام سے خریب ہونے کے لئے اصلاح پہلے محمد وعال محمد چھوڑا سا عمل امام کے لئے روزانہ آج ہی میرے پاس میں نے دیکھا دیلی صبح و شام لیون ٹائمز بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے پاس سلوات پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم گیارہ مرتبہ سورہ خل پڑھو کتنی دیر ہوگی ہارڈلی ٹیکس ٹائم کل رات میں سلوات جو آپ نے رجب کی نماز پڑھی اس نماز میں آپ نے بارہ مرتبہ سورہ خل پڑھا روز عرفہ کی نماز میں دو سو مرتبہ سورہ خل پڑھتے ہیں پچاس پچاس سورہ خل کے ساتھ ایک ایک رقم ایک نماز صبح گیارہ مرتبہ اور شام میں گیارہ مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر زمانے کے امام کو حدیعہ کر دو سورہ توحید پڑھ کر زمانے کے امام کو حدیعہ کر دو یہ عمل کر کے دکھا آپ نیکس فریڈے تک کرو اس کے بعد آپ مجھے بولنا کہ یہ بہترین عمل ہے to get close to your امام میں ماں کو بڑھا ماں کو بڑھا جن کے بچے چار سال پان سال چھ سال کے اپنی بیٹی کو اپنے بیٹے کو سکھاؤ خود بھی پڑھو hardly it will take three to four minutes یہ سورہ توحید یا وہ سورہ ہے کہ جس میں مکمل اللہ کی مہدانیت کا اعلان ہے اس سے اچھا مہدانیت کا اعلان کسی میں نہیں اور یہ سورہ میرے مولا حسین کا فیوریڈ سورہ تھا میں اپنی زبان میں بول رہا حسین خود قرآن ہے حسین ناتیغ قرآن ہے اور یہ سامد ہے مولا حسین جس کی کسرت سے تلاوت کرتے تھے وہ سورہ توحید تھا تو اس سورے کو گیارہ مرتبہ پڑھو گیارہ مرتبہ لیون ٹائم صبح میں لیون ٹائم شام میں پڑھ کے فرزن دے مظلوم بی بی زیادہ سلام اللہ علیہ کو حدیعہ کر دو میرے مولا کو حدیعہ کر دو then let me know مجھے وارس اپ کرو اور tell me کہ تمہارے کیسے آپسٹنس لائف کے دور ہوئے تمہارے لائف کے کیسے ہڈنس دور ہوئے یہ پڑھنے کے بعد just see this میں جاتے جاتے ٹرنڈی سیکنڈ لیکچر میں آپ کو یہ تحفہ دیکھے جا رہا ہے ایک ہفتہ بول رہا ہے ایک ہفتہ اللہ چاہے قادر مطلق اسی وقت میرا مولا چاہے فرزن دے مظلوم بی بی زیرا سلام اللہ علیہ اسی وقت تمہاری دعا کو پورا کر سکے یہ یاد رکھو رحمتاری نعمتاری برکتاری تمہاری زندگی میں روشنی آرہی تمہاری زندگی میں ہیلت ہے تمہاری زندگی میں ویلت ہے تو وہ سارے کا سارا فرزن دے مظلوم بی بی زیرا سلام اللہ علیہ کا صدق آئے بس میں نے مدیس ختم کر دی یہ تو بات بیچ میں آگئی اطاعت چاہتے ہو اوبیڈین بننا چاہتے تو کیرکٹر آب مولا عباس کو دیکھو اور اگر اطاعت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے یاد رکھو اگر اطاعت نہیں ہے تو میری ویلی کہہ اللہ مجھے معاف کر دے اللہ معاف کر کے اطاعت گزار بنا دے مولا عباس کی زندگی کا سب سے سب سے امپورٹن پہلو یہی تھا بس آخری حصہ مسائد پہ آگیا میں کہ ولادت سے لے کے جیسے ہی میرا مولا عباس نے ہوت سمالا ان کے کانوں میں ایک ہی آواز تھی ماں کی طرف سے بابا کی طرف سے کہ عباس تم کربلا کے لئے پیدا ہوئے تم کربلا کے لئے پیدا ہوئے ایک ہی ایک بہنیں یہی کہہ رہی کہ عباس تم کربلا کے لئے ہیں مولا کے چاہنے والے مولا کے رشت اصاب بھی یہی کہہ رہے ہیں شبہ اشور کا واقعہ کہ حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسع جا کے ساتھ جب مولا عباس بیچ میں جا رہے تھے تو حبیب ابن مسلم سے کہا تھا کہ مسلم وہ لمحہ یاد ہے کہ جب میرے مولا نے عباس کی ماں سے شادی کی تھی اور کہا تھا کہ اللہ مجھے ایک ایسا وارد سطا کرے تو مسلم نے اوسع جانے کہا کہ بے شک مجھے یاد ہے تو اس وقت عباس نے انگڑائی لے کے یہ کہا تھا حبیب مسلم تم عباس کو جوش دلاتے ہو کل دیکھنا میں کیسے جنگ کروں گا ایک ہی خواہش ہے مولا عباس کی یہی کانوں میں ہے بچپنے سے کہ تم کربلا 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 کے لئے اور شبہ اشور کا تلوار کو شارف کر رہے سیکھل کر رہے اس وقت شہزاد علی اکبر اور شہزاد قاسم سے کہتے دے کہ بیٹا کل عادی فوج کم میں دیکھوں گا عادی فوج کم لوگ دیکھیں کیا جذبہ ہے کیا یقین ہے کہ کل میں جنگ لڑوں گا اس سے کل کے دن کے لئے میں پیدا بس میں نے مجلس قدم کر دی دوستو آشورے کا دن چلے لگا ایک ایک شہید ہونے لگا کربلا کا دھولا گھوڑوں سے پامار ہو گیا کتنی آسانی سے میں نے جملہ بول دیا آن و محمد کی میتے ایک خیمے میں آگئی بار بار میرا مولا عباس کہتا کہ اجازت دے دعا کہا مجھے آخر میں وہ لمعہ آیا کہ سکینہ کو آگوش میں اٹھایا اٹھایا تو اس وقت حسین نے کہا بیٹی ججا کی سفارش کر رہی ہو بس مجلس قدم ہو گئے سفارش کر رہی ہو کل تماشے لگیں گے تو ججا بہت یاد آئیں گے اور یہ حقیقت تھی کہ ہر تماشے میں سکینہ عباس کو بگار دی تھی کہ ججا آپ کھون چلے گئے آگے مجھے بچا لو کانوں سے گھوش مارے جینے گئے عباس کو بگارا ہر شہید نے کربلا کے بعد ہر بی بی نے عباس کو یاد کیا عزیزہ اب جب اجازت لینے کے لئے بس ختم کر رہا مجیس دو منٹ میں سیطانیوں کا باز آئے اور شہزانی تھے جب یہ کہا کہ بھئی آ جا رہے ہو خدا حافظ لیکن ایک چیز یاد رکھو وہ میرے بابا سے پوچھا تھا بابا کیوں بازوں کے وہ سے لے رہے تو میرا بابا نے کہا تھا بیٹی ایک دن آئے گا روتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارے بازوں میں رسل باندھی جائے گی تو بی بی کا وہ جملہ بی بی کا وہ جملہ طرف کہہ رو نا طرف کہہ رو نا کہا تھا کہ بھئی آ مجھے بابا کی بات میں یقین تھا لیکن سوچا کرتی تھی جس کے اٹھارا بھائی ہو اور اب باز سے سبھائی اورے کس کی بزار ہے جو میرے بازوں میں رسل باندھے امام از دوستوں میرا بولا کا چہرہ سرخ ہو گیا ختم قطعی مزید میں نے چہرہ سرخ ہو گیا خیمے کا پردہ ہٹایا میدان پہ نگاہ دالی اب دل میں سوچ رہے لگے کہ تم لوگ میری بہنوں کے سروں سے چادر لوگے میں آگے اب بدرہ لوں گا تم نے قاسم کو شہید کیا تم نے اوروں محمد کو سبھائی کیا میں آگے اب بدلہ لوں گا تم نے پانی بن گیا میں آگے اب بدلہ لوں گا یہ سوچتا ہوا علی کا شیر جب حسین کے پاس گیا تو پھرے بولا حسین نے سارے پہ ہاتھ لگ کر ایک جملہ ایک جملہ بولا کہ اب باس تلوان نہیں چلا گا بھئیا یہ کہنا تھا عزیزوں کا مقام یاد تھا جذبے کا خنمہ پہ آ گیا اطاعت امام کے مفہوم کو مازے کر دیا کہا مولا جواب کی مرضی ہے وہ پاس کی مرضی الہی و سیدی و مرد پھردگار ہے میرے مولا ابباس کی مسئیبتوں کا واسطہ مسائب کا واسطہ ہمارا یہ مختصر سل مسائب یہ لیکچر امام کی بارگاہ میں خبول ہو جائے میں زمانے کے امام کی بھی خواہش تھی زاکر سے جو اس نے پوچھا تھا مولا کس کا ذکر کرنا تو میرے مولا نے کہا تھا اس شہید کا ذکر کرو کہ جو میری دادی زینب کے پردے کا محافظ تھا اس شہید کا ذکر کرو جس کی ماں کا دودھ خوشک ہو چکا تھا شہزاد علی ازگر کی طرح بھی شارہ کیا مزدعہ کر رہا سب آمین بولنا کہ مولا امام زمانہ فرزند مظلوم بی بی زیرہ سلام علیہ کی بارگاہ میں یہ ہماری مجلس خبول ہو جائے جو یہ آوازیں بلند ہوئی مسائب کے وقت انہ آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما یہ مجلس ہم سب کے لئے بخشش کا سہرہ بن جائے سارے مرہمین کو بخشتے بالخصوص میرے والدین کی مغفرت فرما ہمارے گناہ کبیرہ سغیرہ کو معاف کر دے جنت البخی جنت المولا جناب حمز اور اہل بیت کی خبروں پہ سایا کر کے روشن کر دے پوڑگا پوڑگا سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما ہم سب کو حج و عمر و زیارت نصیب ہل لما امام زمانہ کی معرفت میں اضافہ فرما پوڑگا مولا کی نصرت ایسے کرے جیسے میرا مولا چاہتا ہے ہم سے پوڑگا رسخ انوا سے ان خلالا طیبن عطا فرما ہمارے سارے مرہمین کو بخش دے بیماروں کو شفا دے دے میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما ایک سورہ فاتحہ میرے والدین کے لئے پڑھ دے اور جمعی مومنی مومنات شیخ ابباس خمی اور شیخ توسی اور تمام علماء ذاکرین مشتہدین ماتمدار مرجع عالم جس کی بھی پہلی رات ہے ان کے لئے اور مولانا جاوید بلگرامی ان کی اہلیہ سید علی اقبال مہدی بلگرامی سیدہ نجمی فاطمہ اور میرے والدین کے لئے سب کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم علیکہ نیرے